دین آزرین ویلکم باک ایک دوہ پھر آپ کو گوش آمدید کہتے ہیں افطار کی پکوان میٹرو ون نیوز کے خصوصی نشریات آباد ہے رمضان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ہم موجود ہیں یہاں کچن سیگمنٹ میں اور روزانے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فرزان آنوار اسلام علیکم باہ خارفی رکھhir joint السلام علیکم اگر آپ کو گاڑی کا ایسی ناظرین میں ایک ٹپ دیتا ہوں اگر آپ اچھا چلانا چاہتے ہیں تو دو چیزوں خیال رکھیں ایک تو گاڑی کو سائے میں کھڑا رکھیں تھوڑے تھوڑے شیشے تھوڑے تھوڑے سے کھول کے رکھیں تاکہ گاڑی کے اندر سے جو گرمی ہے وہ نکلتی رہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایک جگ پانی یا ایک بوتل پانی گاڑی کے ریڈیٹر کے اوپر سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈال لیں گے تو گاڑی کا جو ایسی کا کنڈنسر ہوتا ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا وہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ سوچیں گے آپ کو کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا پہنچا سکتا ہے اگر کسی گاڑی کا ایسی کا کنڈنسر صحیح نہ ہو تو فیلال گرمیوں کے موسم میں جب گاڑی سٹارٹ کرے ایک جگ پانی میٹھا پانی جو کہ کوئے کا نہ ورنہ کنڈنسر جالی جالی ہو جائے گا سراخ ہو جائیں گے اس کے اندر اچھا کہ گاڑی کے جو میرر ہوتے ہیں اگر اس پہ بھی ہم جو شیڈز لگا لیتے ہیں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یو وی ریز اگر شیشے کے اندر آئیں گے اور وہ ٹرپ ہو جائیں گے تو گرین ہاؤس افیٹ دیتے گا اگر آپ یو وی ریز کو بلوک کر دیں گے چاہے شیشے ٹنٹ کرا لیں یا وہ شیڈز لکا لیں کہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں سورج کی وہ اندر نہ آ سکیں جو کہ گرمی کریٹ کرتی ہیں ستیس ڈگری سنٹی گریٹ میں دھوپ میں کھڑی بھی گاڑی کا اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ساٹھ سے بھی اوپر ہو سکتا ہے ستر سے بھی اوپر ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہیٹ جو شیشوں سے آتی ہے اندر وہ دراصل اندر آکھے ٹرپ ہو جاتی ہے اس چیز کا خیال رکھیں سائے میں گاڑی کھڑی کریں تھوڑے سے شیشے کھول کے رکھیں اور خاص طور پر اس موسم میں گاڑی کا ریڈییٹر اس کی سرویس گاڑی آپ کے جو اے سی کا کنڈنسر ہے اس کی سرویس اے سی کا فیلٹر ہے اس کی سرویس کہ تمام چیزیں اگر آپ کر آگے رکھیں گے تو گاڑی آپ کو بہت اچھا کھول کرتی رہے گی بس یہ ساری چیزیں اور رش سے پریز کریں گاڑی جتنی بھی اچھی ہو اے سی جتنا بھی اچھا چلتا ہو رش میں جائے گی تو پھر وہ آپ کی کھولنگ ختم ہو جائے گی سلو گاڑی ہوتی تو کھولنگ کم کرنا کھولنگ پھر کم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا شیف فردانہ کار ڈرائیف کرتی ہیں ماشاءاللہ خود کافی ساری چیزیں جو گروسری کرنا ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے دیکھیں ناظرین مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ شیف ہو کے خود جاتی ہیں گروسری کرنے ایک ایک چیز لے کے آتی ہیں مجھے اندازہ اس طرح ہوا میں ان سے کچھ چیزوں کے دام بھی پوچھے کچھ چیزیں پوچھے ساری چیزیں انہوں نے مجھے صحیح صحیح بتا دیں کون سکیز آپ میرا ٹیسٹ لے رہے دیں میں چیک کر رہا تھا یہ ٹیسٹ پہ پوری اترین ان کو مینج ہوئے صفائی کی پوری مارکس دے دیئے یہ صحیح شیف ہے بھی یا نہیں اور بتائیں آج کیا بنانے جارہی ہے آج ہم بڑے مزے کی ریسیپی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں سپائیسی قیمہ مکرونی یا پاستہ سپائیسی قیمہ مکرونی یا پاستہ اس کا پورا نام ہوگا سپائیسی قیمہ مکرونی یا پاستہ مکرونی پاستہ ایک ہی چیز ہے وہ شیپس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ بیک پالر ہمارے پاس موجود ہے اور آج جب بیک پالر موجود ہو اور اس سے ہم کوئی ریسیپی نہ بنائے تھا سبارے کی پیدا ہو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ میزان کا تابون حاصل ہے میزان ککنگ آل کا تابون حاصل ہے ہمارے ساتھ بیک پالر کا تابون حاصل ہے ہمارے ساتھ مل کا مسالے کا تابون حاصل ہے اور ہمارے ساتھ میزان آلٹرا رچ چائے یہ واقعی روزے کے وقت جس وقت یہاں چائے بنتی ہے اس وقت مدہ آجاتا ہے آلٹرا رچ چائے افتار کے بعد چائے پینے کا الگی مدہ ہے آپ یقین کریں ایک الگی اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے چائے کی افتار کے بعد چائے پینے جو سارا دن آپ کا سر بھاری بھاری ہو رہا ہوتا ہے بلکل بڑی بات ہے اچھا تو یہ قیمہ جو بنایا جائے گا اس میں بڑی اچھی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کیپسکم بھی ہے مرچیں بھی ہیں تو یہ پاکستانی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اٹالین لازانیا ٹائپ کا ٹچ دیا جائے گا یہ کیونکہ کمانٹر بھی ٹل رہا ہے تو میرے خواہ میں ڈیفرنٹ قیمہ ہو گا ہے لازانیا کا ٹچ تو نہیں دیا جائے گا آلو کی جگہ آپ اس کے اندر ڈال دیں گی میکرونی یا پاستا نہیں ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور یہ کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جب ہم کھائیں گے تو میں پتا چلے گا وہ تو پھر میں افطار میں پتا چلے گا بس افطار میں پھر آپ پھر کل بتائیں گے کل کی ڈش کے بارے میں آج میں بتاتا چلوں پیری بائٹ جو انہوں نے بنائی تھی انتہائی یمی ٹیسٹی بنی تھی ناظرین بہت زبدست تھی کچھ بچی بھی تھی میں سوچ رہا تھا دوبارہ فرائی کر لیتا لیکن چونکہ انڈے کی کمی تھی دو ہی انڈے تھے اور وہ استعمال ہو چکے تھے تو مزید چار یہاں میں بچی میں آیا تھا کہ میں انہیں سب کو بنا کے کھلا دوں بڑی زبردست قسم کی پیری بائٹ تھی اور سب سے بڑکے اس کا سوس پیری بائٹ تھی اپنی جگہ لیکن اس کا جو ڈپ سوس تھا میں بتا نہیں سکتا آسم لٹرلی آسم بلکل چتنے ہمارے مہمان تھے سب نے ساری چیزیں چھوڑ کے وہ پیری بائٹ کھائیں اور مرچیں نام کو نہیں تھی سرکیوں اور پانی میں بڑی تاثیر ہے آپ اس طرح ڈبا کے اگر کھائیں گے تو بڑی زبرد ہو بیسی بھی سرکہ گیتے ہیں کہ سرکے کو کچھن میں رکھنا چاہیے ہر صورت میں ہر کسی کے مسلمان کے کچھن میں سرکہ ضرور رہنا چاہیے اس گرمی میں میں ایک ٹپ بتا دیتی بتا دی بتا دی اس گرمی میں جو لال والا سرکہ ہوتا ہے جو اپل کا سرکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز جو چھوٹی والی ہے درمیانے سائز کے آپ نے بہت ساری پیاز لے لینے جتنی آپ کو ضرورت کے استعمال میں آ سکتی ہے آپ نے وہ اس کو دھویا اس کو بالکل ڈرائی کرنا ہے اس کے موٹے موٹے آپ نے سلائسز کرنے اور وہ سرکے میں آپ نے گارلک چھلاوا اور وہ پیاز ڈپ کر دینی ہے اور اس کو چھوڑ دیں کچن میں ہی رکھیں وہ بڑھنی شیشے والی بڑھنی اور ایک سے دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ پیاز بالکل اس میں سوفٹ ہو جائے گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور وہ آپ دال کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ اور اس کے موٹے تو بہت پسند ہے لیکن ایک جو چلیں وہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا پیاز کھانے سے انسان کی جو سیکریشنز ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی ایک وہ ہوتا ہے وہ دھونے سے اور سرکے میں ڈالنے سے وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے بالکل سیٹ اور یہ گرمیوں کے لئے خاص طور پر بہت بہترین ہیں بہت بہترین ہیں فون کو صاف اگر آپ کر بیکھنا چاہتے ہیں تو لیکن اپل سائیڈر وینیگر بڑا کھٹا اور بڑا ویسا ہوتا ہے اپل سائیڈر وینیگر نہیں جو نارمل لال والا سرکہ ہوتا ہے فوٹ وینیگر سیپ کا سرکہ جو اپل سائیڈر وینیگر وہ ضرورت دو بہت سرنگ اور ریڈ کھلا sib فوٹ وینیگر کوئی سب جو بھی وائٹ وینیگر میں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک کہ شہف فردانہ میں آپ کا ٹائم لی بیچ کرنا چاہوں گا آپ ریسپی سٹارٹ چلیں ٹھیک ہے جی ناظرین یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں سپائسی خیمہ مکرونی یا پاسٹا اس کے لئے میں نے پانی یہاں پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیا تھا اور میرے پاس آج یہاں موجود ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے بیک پالر دا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ آج میں ان کا استعمال کر رہی ہوں ایل بو مکرونی ان کے ڈیفرنٹ شیپس ہیں لیکن میں آج یہ والا یوز کر رہی ہوں شیپ ایل بو مکرونی کا اور اس کو ہم اوپن کریں گے پانی میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کا میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف پیکٹ ہاف پیکٹ میں اس میں یوز کروں گی اور ہاف ہم اسی میں رہنے دیں گے یہ ریسیپی بھی آپ آرام سے افطار میں بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بڑے مزے کی بنتی ہے اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے اچھا اس میں ایک ویریشن بتا دوں گی اگر آپ چاہیں تو لاسٹ میں جب یہ پوری کمپلیٹ تیار ہو جائے گی تو آپ اس میں اوپر سے چیڈر چیز گریٹ کر کے بھی مکس کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس میں چیزی فلیور بھی آجائے گا سپائسی فلیور تو ہو گئی ہوگا چیزی تھوڑا سا اگر فلیور چاہتے ہیں تو آپ چیز گریٹ کر کے بھی لاسٹ میں اس کو مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میکرونی لے لی بیک پالر دہ ٹو پاسٹا ایکسپرٹ کی اور بیک پالر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی ٹو ان ون ریسیپیز جو ٹنٹی سکس ریسیپیز مارکٹ میں دستیاب ہیں آپ اپنے گھر لائیں ڈیفرنٹ فلیورز میں اور بڑے مزے مزے کہ ان کے فلیورز ہیں جو ٹو ان ون میں ان کے پاس موجود ہیں آپ ان کو گھر لائیں گھر لائ کے آپ اس کو ٹرائے کریں جو بھی آپ کا پسندیدہ فلیور ہے آپ اس کو گھر لائ کے اس کو ٹرائے کریں تو آپ ریسٹورانٹ سٹائل کا مزہ پاس سکتے ہیں اپنے گھر میں اچھا دوسری طرف ہم کیا کریں گے فلیم میں آن کرتی ہوں یہاں پہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کلاسک کی کڑھائی جس میں میں ہمیشہ اپنی کوکنگ کرتی ہوں کلاسک کے ساؤس پین میں کلاسک کی کڑھائی میں اور آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ اتنا یوز کرنے کے بعد ہماری کڑھائی ویسے ہی نئی کی نہیں ہے آپ اس کو واش کریں تو آپ کو نئی کی نہیں ملے گی اس میں میں ایڈ کروں گی یہاں پہ میرے پاس موجود ہے مزان کنولا آئل یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون فورت کپ اچھا بہت زیادہ آئل ہی نہیں کرنا ہے اس کو کہ ہمارے پاکستانی کھانوں کی طرح اس میں سے تیل الگ نظر آئے اور سالان آپ کا الگ ہو اس طرح نہیں کرنا ہے ون فورت کپ میں نے آئل ڈالے بہت کم آئل ڈالے ایک بڑے سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے آملیٹ کی طرح چوپ کر لیا تھا یہ میں سمیٹ کر دوں گی اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اس کو لال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی پھر میں اس میں اٹ کروں گی میرے پاس ہے لیسن ادرک کا پیسٹ وہ میں اس میں اٹ کروں گی اس کے علاوہ یہاں آپ کو قیمہ نظر آ رہا ہوگا قیمہ میں نے بیف کا لیا ہے ہاف کے جی قیمہ ہے باریک مشین کا نکلاوا ہے ہاف کے جی قیمہ ہے ہاف پیکٹ ایلبو میکرونی ہے بیک پالر کا ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے آملیٹ کی طرح چوپ کر لیا تھا اس کو میں پھر میں اس میں اٹ کروں گی لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نی اور تھوڑا سا اوئل میں کیا کروں گی میکرونی میں بھی اٹ کر دوں گی تاکہ ہمارے جو میکرونی ہیں وہ آپس میں چپکے نہیں بس ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اوئل میں نے اس میں اٹ کر دیا اور اس کو اچھا سا جو ہے وہ آپ اس میں چمچا چلا لیں تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں یہاں پہ ہماری پیاز جو ہے یہ ہلکی سی سوفٹ ہو گئی اب میں اس میں اٹ کروں گی میرے پاس یہاں ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ اس میں چلا گیا اور میں اس میں اٹ کروں گی جو میرے پاس فیما ہے ہاف کے جی یہ اس میں چلا جائے گا یہ ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کرنا ہے کہ قیمے کا جو اپنا مویسچر ہے وہ ڈرائے ہو جائے قیمے کا پانی خوشت ہو جائے اور اچھا سا ہمارا جو قیمہ ہے وہ بھن جائے اچھا مشین کا قیمہ ہے باریک مشین کا تو اتنا زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگے گا کہ اس کو گلانے میں بہت زیادہ ٹائم لگے فوراں ہو جائے گئی جب تک ہمارا پیما فرائے ہو رہا ہے اسی دوران میں کیا کروں گی یہاں پہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تین ادر ٹیماتر ان تین ادر ٹیماتر کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈر آئیس کروں گی اس کا ہم ہٹا لیتے ہیں ڈھپنا اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو کٹ کے بلینڈر میں ڈال لیں اور اس کا پیوری بنا لینی ہے وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی شو دیکھنا سٹارٹ کیا ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں سپائسی ٹیمہ میکرونی اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے وہ لوگ جو تھوڑا سا سپائسی کھانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ان کو ٹیلین نہیں پسند ہوتا چیز کے فلیور نہیں پسند ہوتے تو آپ پاسٹا یا میکرونی اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تین ادر ٹیماتر تھے آپ چاہیں تو جو کین میں ٹومیٹو پیوری ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ٹیماتر یوز کر رہی ہوں اچھا میں نے اس میں کوئی پانی وانی کچھ ایڈ نہیں کیا کیونکہ ٹیماتر میں خود اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ اسی میں ہی بلینڈ ہو جاتے ہیں یہ ہماری ٹیماتر یہاں بلینڈ ہو گیا ہے خیمے کو تھوڑا اچھا سا میں پہلے فرائے کروں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ٹیماتر پیسے ہیں تین ادر ٹیماتر میں نے بلینڈ کر لیے پانی وانی آپ نے اس میں کچھ ہیڈ نہیں کرنا ہے اچھا اب اس اسٹیج پہ میں کیا کروں گی میں اٹ کروں گی جو میرے پاس یہاں پہ پسے ہوئے ٹیماتر ہیں یہ اس میں چلے گئے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا نمک حلدی پسا ہوا گرم مسالہ پسی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ کسوری میتھی تمام چیزیں سب ساتھ ڈال دیں گے آپ نے زیرہ پسا ہوا دھنیا اور اس میں جائے گا ٹومیٹو پیسٹ ون ٹیبل اسپون بھر کے جو کین میں ٹومیٹو پیسٹ ملتا ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں وہ بھر کے جائے گا اس میں اس کے علاوہ اس میں جائے گا دہی تھوڑا سا میں اس کو پھینٹ لوں پہلی تمام چیزیں مکس کر لوں پھر دہی کو جو پھیٹ کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اچھا اس میں پانی وانی آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ٹیمارٹر بلینڈ کر کے ڈالیں اس کا پانی ہے پھر دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی بھی مویسٹر جو ہے وہ ریلیس کرتا ہے اس کا پانی ہوگا تو خیمہ جو ہے ہمارا اسی میں ہی اچھا پک جائے گا اس طرح کر کے اب میں کیا کروں گی میں اس میں ایڈ کروں گی دہی فور ٹیبل سپون دہی ہے میرے پاس دہی اس میں چلا گیا فلیم تیز کر دی ہے میں نے تاکہ اچھا سا یہ تمام چیزیں ہماری جو ہیں وہ مکس ہو جائیں تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے اچھا دہی جب بھی ڈالیں ایک ٹپ اور بتا دیتی ہوں ویسے میں بتا چکی ہوں اپنے پچھلے شوز میں بھی کہ دہی آپ جب بھی کسی بھی چیز میں ایڈ کریں کھانا جب آپ کا کوئی سالن بن رہا ہو کوئی بھی ایسی چیز بن رہی ہو جس میں دہی کا استعمال ہو تو آپ نے دہی جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر اکھاوا یوز کرنا ہے اگر آپ ڈیریکٹ فریٹس سے نکال کے تھنڈا دہی آپ کسی بھی چیز میں اپنے کھانے میں سالن میں ایڈ کریں گے تو کیا ہوتا ہے آپ کا دہی کرڈل ہو جاتا ہے یعنی پھٹ جاتا ہے پھر اس کی ڈش کی جو شکل ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا روم ٹمپریچر پر اگر فریج میں بھی رکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دو گھنٹے پہلے نکال کے کچن میں رکھ دیں تاکہ وہ روم ٹمپریچر پر آجائے پھر آپ نے اس کو اچھا سب پھیٹنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں آپ اس میں ایڈ کریں اچھا یہاں پہ یہ تمام چیزیں مکس ہو چکی یہاں پہ میرے پاس ہری مرچے ہیں تین عدد جس کو میں نے باریک چوپٹ کیا ہوا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریسیپی دوبارہ سے ری کیپ بھی کر دوں گی اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ ہمارا چل رہا ہوتا ہے سکرین پہ وہاں سے بھی آپ ریسیپی جو ہے وہ انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو میکرونی ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے دیکھیں جب تک ہم نے اپنا خیمی کی اور اس کی پریپریشن کی خیمی میں فرائے کر کے پیاز لال کر کے مسالے وغیرہ سب ایڈ کی اتنے میں ہمارے جو میکرونی ہیں وہ بھی بوائل ہو گئے الو پاسٹا ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ ہمارا سکرین پہ چل رہا ہے آپ وہاں سے بھی انگریڈینٹس نوٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کے ان کو بتا دوں کہ آج میں بنا رہی ہوں سپائیسی قیمہ میکرونی یا پاسٹا الو شیپ کا جو پاسٹا ہے وہ میں نے میکرونی ہے وہ میں نے یوز کی ہے بیک پالر جو دو ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ہیں ان کی ٹوئنٹی سکس ریسیپیز مارکٹ میں دستیاب ہیں ٹو این ون ریسیپیز ہیں اور بہت ہی مزے کے فلیورز ہیں جو بڑے مزے مزے کے فلیورز آپ ریسٹرانٹس میں کھاتے ہیں جا کے وہ اب آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ یہاں میں اس کا چولہ کر رہی ہوں بند اور میں ایک سٹرینر لوں گی اس کو میں جو ہمارے جو پاسٹا یا میکرونی ہے اس کو میں سٹرین کروں گی بریک میں اور یہاں ہمارا جو قیمہ ہے وہ بھی پک رہا ہے اس کی ریسیپی دوبارہ سے ری کیپ کر دیتی ہوں پیمہ میں نے لیا تھا آدھا کلو مشین کا باریک نکلاوا اس میں میں نے کیا کیا تھا ون فورتھ کپ میں نے آئیل لیا تھا آئیل میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز اوملیٹ کی طرح چوک کر کے وہ اٹ کی اس کو ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے لال نہیں کرنی ہے صرف سوٹے کرنی ہے اس کے بعد میں نے اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ اٹ کیا بریک کا ٹائم آگیا ہے باقی کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی بریک سے واپس آنے کے بعد آپ لے کیا یہ ایک چھوٹا سوڑی جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کیا تھا میں نے یہاں پہ میکرونی بوائل کرنے رکھے تھے جو ہمارے یہاں بوائل ہو چکے ہیں ایل بو شیپ میں ہم نے بیک پالر در ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ کے میکرونی بوائل کر لیے تھے ہاف پیکٹ میں نے لیا تھا ہاف پیکٹ اسی میں ہے اور یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا میں نے قیمہ لیا تھا آدھا کلو اس میں میں نے کیا کیا تھا کڑھائی میں آئل ڈالا تھا ون فورت کپ اس میں پیاز ایک بڑے سا اس کی اوملیٹ کی طرح چوپ کر کے وہ ایٹ کی تھی لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے ایٹ کیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون سرس اس کو فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا قیمہ قیمہ کو اچھی طرح آپ نے فرائے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس میں مسالے ایٹ کیا تھے اس میں ہم نے ایٹ کیا تھا نمک پسی ہوئی لال مرچے پسا ہوا گرم مسالہ پسا ہوا دھنیا زیرہ اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا دہی فور ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایٹ کیا تھا ٹومیٹو پیسٹ کسوری میتھی تھی ون ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کیا اور ہم نے اس میں ایٹ کیلئے بلینڈڈ ٹومیٹوز یعنی تین ٹیماتروں کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا وہم نے اس میں ایٹ کیا تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کیا اور اس میں میں نے ایٹ کیا تھا تین عدد ہری مرچیں باریک چوپڈ کیوی تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں نے اسے کور کر دیا تھا اور میں اس کی شکل اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شکل کیسی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پانی تقریباً تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اور کک کروں گی یہاں پہ میرے پاس دو عدد شملہ مرش تھی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا یہ کیوبز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طرح میں نے کٹ کر لیا تھا اب میں کیا کروں گی یہ اس میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی میں نے چھوڑ دی ہے گارنشنگ کے لیے اور یہ ڈال کے ہم اچھا سا اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ میں اس کو کک کروں گی اس کے بعد جو ہمارے بوائلڈ میکرونی ہے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے ہماری جو سرونگ ڈیش ہے اس میں نکالیں گے اس کے علاوہ وہ ہمارے ویورز جن سے یہ شو اس وقت مس ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھ پاتے اس ٹائم پہ تو آپ رات میں یہی شو دیکھ سکتے ہیں لذت ویڈ میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیڑ 14 بجے تک اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے ابھی دیکھ لیا ہے وہ ٹائپ ہی کر سکتے ہیں ابھی افطار میں کافی ٹائم ہے تو آپ لوگ آج بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ روز آنا جو میرا وارڈروپ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے جو یہ کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اور آج بھی بڑا زبردست سا پرپل اور پنگ کا کامبینیشن ہے یہ مجھے پروائیڈ کرتے ہیں بن حمید بائرانہ آرٹس اور پورے رمضان جو ہیں وہ یہ مجھے وارڈروپ پروائیڈ کریں گے اور ان کے بڑے اچھے اچھے کالرز ہیں بڑے اچھے اچھے پرنٹز ہیں اور ان کا فیس بک پیج کا لنگ جو ہے وہ میری سکرین پہ چل رہا ہے وہاں آپ جا کے ان کے فیس بک پیج پر ان کا نمبر لے سکتے ہیں ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کپڑے بنانا چاہ رہے ہیں گرمیوں کے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لون کے علاوہ کچھ پہننے کا دل نہیں چاہتا بس دل چاہتا ہے بڑے ہلکے ہلکے اور تھنڈے تھنڈے کالرز اور ہلکے ہلکے لون کے کپڑے آپ پہنے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بڑے ریزنبل ریٹس ہیں ان کے کوئی بہت زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہیں تو آپ کے لئے بہت زبردست ہی اپرچینٹی ہے جو میں روزانہ اسی لئے آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں تاکہ آپ اسے اویل کر سکیں یہاں پہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ تقریبا تقریبا تیار ہو چکا ہے میں نے فلیم کیا کیا میں نے فلیم تھوڑی سی ہائے کر دی ہے تاکہ اس کا جو پانی تھوڑا بہت ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور پھر میں اس میں ایٹ کروں گی جو ہماری بوائل میکرونی ہے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے تاکہ کہیں سے بھی آپ کا کوئی بھی جو ہے پانی نہ اس میں رہے اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی کھایا ہے کافی لوگوں کے ہاتھ کا قیمہ تو بہت سارے لوگ قیمہ اس طرح بناتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب سی سمیلس ہی آ رہی ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی لہسن ادرک میں قیمہ ڈال کے فرائے کرتے ہیں پیاز چاہے وہ آلو قیمہ ہو چاہے وہ کڑھائی قیمہ ہو چاہے وہ اسٹو ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں قیمہ سے ریلیٹڈ جس کو آپ نے پکانا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز لال کر کے جب آپ لہسن ادرک کے ساتھ قیمہ کو پکاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جو قیمہ پانی چھوڑتا ہے اس میں اسی کے ساتھ ہی وہ مسالے بھی ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ وہ اس میں اور پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ قیمہ جو پانی ریلیس کرتا ہے اس کو بالکل اچھی طرح پہلے ڈرائے کرنا ہے بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے تمام مسالے ایڈ کرنے ہے تاکہ آپ کے قیمہ میں سے جو بھی ہیک یا سمیل آتی ہے وہ نہ آئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو قیمہ ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے ریسیپی کارڈ ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں اور ریسیپی میں ویسے بھی بار 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 اسی لئے ریکیپ بھی کر دیتی ہوں تاکہ جو ہمارے ویورز اس وقت تیون کرتے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھی لیتے ہیں لیکن جو بعد میں جوائن کرتے ہیں دیکھنا تو وہ آرام سے ریسیپی ان کے سمجھ میں آ جائے اچھا اب اس سٹیج پہ میں کیا کروں گی میرے پاس جو یہ بوائل مکرونی ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کوئی بھی جو مکرونی کا ایک بھی پیس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں مسالہ نہ لپتے یہ دیکھیں اور آپ نے دیکھا آدھا کلو کیمے میں اور ہاف پیکٹ مکرونی میں کتنی زیادہ کونٹیٹی بن گئی ہے اس میں چھے سے سات لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اچھا سا مکس کرنے کے بارد پھر میں اس کو کروں گے ڈیش آؤٹ اس طرح سے اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں لائف کال کے تھو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ یا پچھلی کوئی بھی ریسیپی جو سمجھ میں نہ آئی ہو یا بنانے کا پلان ہو اس میں کوئی کنفیوزن ہو تو وہ آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے پیس بک پیش شیف ارزان انور کے نام سے میرا پیج ہے وہاں پہ جا کے آپ اسے لائک کریں گے تو وہاں آپ کو میری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملیں گی جو کھانے سے ریلیٹڈ ہیں اس کے علاوہ جو میں آن لائن کھانے کا بزنس کرتی ہوں تو وہاں بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی وہاں میرا واتس ایپ نمبر بھی ہے آپ واتس ایپ پہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں کھانے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہو کوئی آرڈر کرنا ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہماری جو سپائیسی فیما مکرونی ہے یہ تیار ہو چکی ہے اس کو میں یہاں پہ ڈش آؤٹ کروں گی چیزیں سائیڈ میں کروں گی پہلے اس طرح سے یہ دیکھیں اور آپ نے دیکھا کانٹیٹی ایسا نہیں ہے کہ خیمہ زیادہ ہے اور مکرونی نظر نہیں آرہے یا مکرونی زیادہ ہیں خیمہ نظر نہیں آرہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے دونوں کی ایکول کانٹیٹی ہے اور کتنی زیادہ کانٹیٹی بنی ہے اس میں اچھے خاصے لوگ آرام سے آپ کے کھا سکتے ہیں چولہ میں کر دوں گی بن اور تھوڑا سا میں کیا کروں گی تھوڑا سا پلیٹ کو کروں گی ساف اس طرح سے اور جو ہماری بچیوی کیپسکم ہے وہ ڈال دوں گی میں اس پہ آپ اس کو ہر ادھنیے سے بھی گارنش کر سکتے ہیں اگر ہر ادھنیہ ڈالنا چاہیں ہر ادھنیہ بھی ڈال سکتے ہیں میں کیپسکم سے اس کو تھوڑا سا گارنش کروں گی تاکہ اس پہ اچھا سا جو ہے وہ کلر آجائے باقی جو ہے وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں یہ دیکھیں یہ ہماری جو ڈش ہے یہ تیار ہو چکی ہے اور بڑی زبردست سی خوشبو بھی آ رہی ہے یہاں پہ قیمے کی مکرونی کی اور جو شملا مرچ کا اچھا سا اچھی سی خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے جو پلیٹ میں ہے جب میں نے نکالا کڑھائی میں سے تو اس میں سے بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ ریسیپی دوبارہ سے ایک دفعہ ریکیپ کر دیتی ہوں وہ ہمارے ویورز جن سے یہ ریسیپی مس ہو گئی ہے جنہوں نے در ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ ان کے الپو مکرونی استعمال کیے تھے اور اس سے میں نے بنایا تھا سپائسی قیمہ مکرونی اور اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا آدھا کلو میں نے قیمہ لیا تھا کڑھائی میں میں نے ون فورت کپ آئل اٹ کیا تھا اس میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس چوپ کر کے اٹ کی جو وہ ہلکی سی سوفٹ ہو گئی پھر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اٹ کیا اچھا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے قیمہ اٹ کیا قیمہ آپ کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ قیمہ کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں اٹ کیا تین ٹیمارٹر بلینڈ کیے ہوئے اور اس میں میں نے مسالے جو اٹ کیے ہو میں نے اٹ کیے نمک پسیوی لال مرچیں پسا ہوا گرم مسالہ حلدی پسا ہوا دھنیا زیرا کسوری میتھی دہی فور ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں اٹ کیا ٹومیٹو پیسٹ جو کین میں ملتا ہے وہ میں نے اٹ کیا تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے اس میں تین ہری مرچیں چوپ کر کے اٹ کی اچھا سا مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کور کر دینا ہے اتنا کہ اس کا پانی جو ٹیمارٹروں کا دہی کا پانی تھا وہ ڈرائے ہو جائے جب پانی ڈرائے ہو جائے پھر آپ نے اس میں اٹ کرنی ہے شملا مرچ کیوبز میں کٹیوی جس طرح میں نے اٹ کی تھی اور تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو کور کر کے کک کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح سے قیمے کو آپ نے بھوننا اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پھر میں نے جو میکرونی الو میکرونی تھے وہ میں نے بوائل کیے تھے بیک پالر کے وہ میں نے اس میں اٹ کر دیے ابلے وے اچھی طرح اس کو میکس کیا میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور آپ اس کو گاننش کر سکتے ہیں ہری دھنیے کے ساتھ اور میں نے جو گاننش کیا ہے وہ کیپسکم کے ساتھ کیا ہے اور آپ جس سے دل چاہے آپ اس کو گاننش کریں آپ چاہیں تو فوک کے ساتھ اس کو کھائیں جیسے دل چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور بیک پالر کا میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ بیک پالر پورے رمضان ہمارے ساتھ ہے اور بیک پالر کی میں جو ریسیپیز آپ لوگوں کو سکھاتی رہتی ہوں ان کی ٹو ان ون ریسیپیز ٹونٹی سکس ریسیپیز مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور ڈیفرنٹ فلیورز ہیں بلکل آپ کو وہی ذائقہ ملے گا جو آپ ریسٹوران میں کھاتے ہیں وہی ذائقہ آپ کو آپ کے گھر میں ملے گا تو اپنی من پسند فلیورز جو ہیں بیک پالر دہ ٹو پاسٹ ایکسپرٹس کے گھر لے کر آئیں ٹو ان ون فلیورز کے اور اس کو انجوائی کریں اور بیک پالر نے کھاؤ سے انٹروڈیوس کروایا ہے فور ان ون یعنی ایک ہی پیکٹ میں تمام چیزیں یلو کری مسالہ بھی ہے اور جو میٹ مسالہ ہے وہ الگ ہے تو وہ بھی آپ گھر لا کے اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ